لیکن والصلاة والسلام على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ بملائکتہ یسلونا علی النبی یا بیوہ اللزین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول نبی کریم سارے ملکے پڑھو صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَلَا آلِكَ وَصَحَبِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ يَرْحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ ہم دو صلاة و بعد نہیتے واجب الاحترام دوست ابزرگو اجلائے پروگرام جناب دفتر مالک کے انصابے نہ دکھاتے اندر ناقت کی تا گیا ہے دعائے کہ اللہ تعالیٰ ساری حاضری اپنی بارگیاں لیا ہے کہ بول و منظور فرمائے اور اسے کرتے ہیں اپنا خاص فضل ہو کر ہم فرمائے ملا شریف دا مہینہ ہر مسلمان ایک خوشی دا پہلو دے جو نظر آ رہے آئے جمعے دے میں بران روپی لبل قریب باندھ آئے اومے اومے عشق جڑا پڑھتا جا رہے آئے جگہ جگہ تے محفل ملاد مصطفیٰ ہو رہی آنے تو خوش نصیب اور لوگ جڑے حضور دے ذکر دیاں محفلہ سے جاندے نے اور عیدتوں ایک ہور جڑا یعنی عیسانیوں کے مزہ آندہ آئے کہ سرکار دا ذکر سنی دا ہے درود و سلام پڑھی دا ہے تو درود و سلام دیاں اپنی برکتام نے قرآن کریم دیا اندر درود و سلام کے چند منٹ بات کروں گا درود و سلام بات کرو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں اور میرے سارے فرشتے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّوْنَا عَلَنْ نَبِي درود پڑھنے ہیں اپنے نبی تھے اور میرے سارے فرشتے بھی یَا اِوْحَلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا اے لوگو ایمان والو دوسری بھی میرے نبی تھے درود اور سلام پڑھو اے اللہ حکم دے رہے ہو ایمان والیان اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم دے اندر کئی حکم دیتے نے نمال دا حکم دیتا روزے دا حکم دیتا زکاة دا حکم دیتا حج دا حکم دیتا جہاد دا حکم دیتا بے شمار ذکر قرآن دے اندر اللہ دے حکم موجود نہیں مگر کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جب اللہ نے اس انداز دینا حکم دیتا بے ممی کرنا ہے تو تسری بے کرو نمال دا حکم ہے تو صرف بندیانو روزے دا حکم ہے تو صرف بندیانو مگر یہ درود او عملہ جڑا اللہ تعالیٰ فرماندہ میں خود بھی کرنا ہوں میرے فرشتے بھی کر دینے ایمان والے ہو تسری بھی عمل کرو اس کا لئے ذرا سوچو کہ سارے عمل بندیاں دے نہیں مگر درود او عملہ جڑا اللہ بھی کر دیں فرشتے بھی کر دینے اور ایمان والیانو بھی حکم تو کتنی بڑی عبادت حکم اللہ تعالیٰ دے بھی ریا تو خود بھی کر دیا اچھا درودہ مانا علماء نے مختلف لکھے نہیں درودہ مانا دعا بھییا درودہ مانا رحمت بھییا درودہ مانا برکت بھییا درودہ مانا سلامتی بھییا درودہ مانا ذکر بھییا سارے مانے تقریبا علماء بیان کر دے نہیں کتاب بانچ لکھے ہوئے نہیں کہا لے آکے ایسر بچے انتشار نہیں بڑنا چاہی دا بھی درودہ کڑا پڑی ہے کیونکہ کئیان لوگا نے بیعث ہیتا دی بنا دیتی ہے کہ یار فلانا انہاگ پڑ دا وا دوسرا انہاگ پڑ دا وا ایک ہندہ آ پڑنا چاہی دا دوسرا ہندہ آ پڑنا چاہی دا جی بیعث بن گئی حتیٰ کہ ای بیعث بندیاں دی موقع دی نی زندگی موقع جان دی انہی مندیاں نو تفہیق ہی نہیں ہندی کہ چلو یار جیتے دیل راضی یا اسی اوہے پڑی جائیے بھئی اے بیعث تے ختم ہو جانی چاہی دی سی نا بیکھو نا درودہ منہ دعا صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اپنا مال لے کے آن دینے امیر آدمی جڑے سند صحابہ حسیت آدمی جڑے سند اپنا مال لے کے آن دینے امام اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پیش کر دینے تی پتہ نیت کی اندھی ہے ایک قرآن دی آیتہ نے صبح توبہ گیاں اسپارے دے اندر اتھے ذکر آندا اونا دی نیت ہے اندھی سے کہ اللہ دا نبی خوش ہوئے گا تے ساڑھے واسطے دعا کریں گا ایس نیتنا مال لے کے آن دین سند خوز من اموالہم صادکتن تطاہرہم تزکیہم بہا وصلی علیہم انس سالاتاکا ساکان اللہم واللہ سمیعنالی اللہ فرماندہ میرے مابو اے جڑے تیڑے غلام مال لے کے آن دینے اس مال دے بچوں صدقہ خرات کرو اور اے جڑے مال لے کے آنے انہوں پاک تے ستھنیاں بھی کرو وصلی علیہم انہ تے درود بھی پڑو درود مانا کرلو وصلی علیہم انہ واسطے دعا کرو اے میرے مابو جدو تسی انہ واسطے دعا کر دیو نا تے انہ تے دلانو سکون مل جانداؤں یعنی انداظہ کرو اے ذرا مضمون دوسرا ملاؤنا ابراہیم علیہ السلام نے جدو دعا کی تی اللہ دی بات گا چی یا اللہ اپنا نبی بھیج جڑا انہ تے تنیاں اتا تلاوت کرے ویزکی حمد انہوں پاک بھی کرے اے ہوئی نفذے تر آگے نہیں اللہ فرما رہے اپنا محبوب انہوں کہ جڑے مال لے کے آن دے دیں انہوں پاک بھی کرو ذرا سوچو جنہ انہوں اللہ دی نبی نے پاک کی تو ابھی وہ پلی تو ہو سکتے وہ ہزارہ ساتھ بعد ہی پاک ہی دین گئی ابو بکر پاک آ عمر پاک آ یہ تو وہ مندین ہیں نا جڑے اپنا مال لے کے آئے سن اللہ اے ہی فرما رہے ہیں نا جڑے لوگ مال لے کے آن دے دیں انہوں دے واسطے دعا کرو انہوں پاک کرو ابو بکر مال لے کے آن دا عمر مال لے کے آن دا عثمان مال لے کے آن دا علی مال لے کے آن دے اپنی اپنی حصیت مطابق اللہ دے محبوب خوش ہوندے انہوں پاک دے دعا کر دیں تو درودہ مانا دعا بھی ہے درودہ مانا درود بھی ہے درودہ مانا یعنی اتھے کوئی لنڈا ہی گل نہیں ہے کہ بندہ اس سے بیت شروع کر لے با کہیاں لوگاں نے روکھے اسران دا بنا دیتا کہ سمجھ نہیں آن دی یاری ٹھکی کھتا جاویں بیکھو نا اتعام بندیانی متعلق اللہ تعالیٰ فرماریٰ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْلَمْوَالِ وَالْنَسُسِ وَالْسَّمَارَاتِ مَبَشِّرِ السَّابِرِينَ اللَّذِينَ إِذَا عَصَابَتُهُمْ مُسِبَا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ فرماندہ میں تنو ازماماں گا کدھی مالتوں کدھی جانا دا نقصان کدھی خوف کدھی پوک کدھی فصلان دا نقصان اور جڑے میری رضا تے راضی رہن گے اور کہن گے کہ یا اللہ اسی تیرے مالا تے تیرے طرف لوٹ کے آن والے ہوں اللہ فرماندہ اُنہ بندیا تے میری سلامتیاں نے اُنہ تے میرا درود اُنہ تے میری رحمت وَأُلَيْكَ اُمُ الْمُحْتَدُونَ تے اوہے لوگ حدیعت وارے نے اللہ اُنہ بندیا تے درود پڑتا تو اندازہ کرو اے درود والی برکت کیسی ہے اللہ نے اپنے محبوبتے بھی درود پڑھیا تے محبوبتے صحاباتے بھی بولو ذرا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا لَنَّبِي يَا أَيُّهَا لَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اے 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 سنکے نا ابوبکر صدیق حضور دی بارگا چرز کیتی آقا ویسے تو اللہ نے جنیاں بھی تے اڑیتے نیمتا نازل کیتی آنے جنرے بھی اپنے فضل تے اڑیتے کیتے نے اوہ دا کچھ نہ کچھ حصہ سانو ضرور ملیا وا اوہ دا کچھ حصہ سانو ضرور آیا وا اے جنی درود واری برکت اللہ نے تے اڑیتے نازل کیتی ہے نا کاش اللہ سانو یہ دے بچ بھی شامل کر لبی ابوبکر نے تمنا کیتی ہے اللہ نے اسے والے جبرینوں بیجیا سورت احضاب دیا اندر اوہ ایتا تو سورت احضاب یہ بھی ایتا ہوواللہزی یسلی علیکم وملائکتہو فرمایا اوہ اللہ اور ادھے فرشتے اے نبی دیل صحابہ تے اڑیتے بھی درود پڑھ دیا تو درودہ مانا برکت درودہ مانا رحمت درودہ مانا سلامتی درودہ مانا درجاتی بلندی کوئی بھی مانا کیتا جاوے مقصد پورا ہندہ با یہ تو حضورت احمد اللہ کسی دوا کرانگے نا اوہ تھی پھر تصور اے ہوئے گا کہ بھئی ہوتے اگر آلہ شخصیت ہو اوہ تھی پھر الفاظ ایدان دے لماں گے اللہمہ صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انہ کا حمید ومجید اللہمہ بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انہ کا حمید ومجید جدہ جدہ دی شخصیتا اوہ دہ دہ دے مطابق الفاظ مانگے تو بیس اے نہیں ہے بھئی یا درور دے کیڑے لفظ ہونے چاہیے دینے جنہاں بیچے بھی حضور دی نادہ پہلو نکل دا ہے نا اوہ تسی پڑھ سک دے یوں اوہ کوئی جملے بھی ہون بین آشاہ کے امام بسیری بارے جملے ہون مولا یا صلی و سلم دائی من آبادہ علا حبیب کا خیر خلق کل لہمی کہتے اندر یہ بیعث کوئی نہیں پاہمیں شیخ سادی دا کلام ہوئے بلگلولا بے کمالہی کشفت دو جا بے جمالہی حسنت جمیع و خیصالہی صلو علیہ و آلہی کتابہ جو لکھیا جو تو شیخ سادی نے روای لکھی نا تو تین جملے لکھ لیں بلگلولا بے کمالہی کشفت دو جا بے جمالہی حسنت جمیع و خیصالہی چوتھا جملہ ملدہ نہیں کہڑا اچھے سٹھ کیتا جاوے کئی دن سوچ دے رہے پریشانہ کہ میری روای مکمل نہیں ہو رہی چوتھا فکرہ نہیں مناسب جا نال ملدہ امام علم بیادی زیارت اندی ہے اللہ دے معبوب فرمان دینے سادی پریشان نہ ہو تو کہہ دے سنو علیہ و آلہی اچھا علماء نے ایک بڑی مزیدار گل لکھی ہے وہ کہنے دینے جڑی نات حضور نو پساندان دی یا نا حضور قبول کر لیندے نے اور نات قدی پرانی ہن دی بولو ذرا ہر دور دین دن ناتا لکھی ہیں جاندیاں نے کوئی ناتا ایک سال چال دیاں نے کوئی دو سال چال دیاں نے کوئی دس سال چال دیاں نے ذرا دیکھو نو شاید صادق کی دونہ ہویا ہو کونہ دی نات پرانی ہوئی اج بھی تسی پڑھو سمجھ آوے تپا میں نا آوے مزہ ضرور آندا ہو امام اسیری دا کسیدہ بردہ شریف سمجھ آوے تپا میں نا آوے او دا مزہ ضرور آندا عربی دی ناتا ہو تو پتہ لگا بھی درود دا مانا حضور دا ذکرہ حضور دی صلاح خانی ہے حضور دا نال لینما تو اے بیعث کوئی نہیں ہے اب کیڑا لفظ ہونا چاہیدہ کیڑا جملہ ہونا چاہیدہ مثال ایسی بڑے سگید ایس ہند دے اندر رہنے آ اور ایتھے درود پاک مولانا آمد رضا صاحب دا جڑا پڑھے آجندہ ہے سلام پڑھے آجندہ ہے تو کئی ہاں بندیاں نو اتھے بھی ترازہ وہ جڑا پڑھتے ہیں نہیں مصطفی جانِ رحمت پیلا خو سلام شمائے بز میں ہدایت پیلا سلام شمائے بز میں ہدایت پیلا وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتیں وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتیں امتیں تیرے قسمت پیلا خو سلام مصطفی جانِ رحمت پیلا کئی ہمارے نبی اپنی کتابہ جلکھیا کہ اسی دوسرے ملکان دے دورے کیتے نے ارباندی بچے پہ گئے ہیں لوگ اتھے بھی درود پڑھ دے اتھے بھی لوگ سلام پڑھ دے جمعی دنماز تو بعد یعنی حضور نے کنہ کے پساند آیا ارباندی لاکے ہون اور درود سلام او پڑھ دے جاندو اوے جانا اردو بچے لکھیا تو اے گل اے بیس بلکل انسان نو نہیں کرنی چاہی دی انہوں درود پڑھنا چاہی دا جیڑا بھی انہوں آن دا بینہ شک اے پڑھنا شروع کر دے یا نبی سلام علیکم یا حبیب سلام علیکم پڑھی جاوے اے گناہ گل کے لیے حضور دی سناکھا نہیں کرنی ہے نا سرکار دا ذکر ہی کرنا ہے نا اللہ اس گلتے خوش ہندا با لہٰذا جیڑا بندہ حضور دا پیار کرنے والا با انہوں اس بیس نہیں پینا چاہی دا پھر اے بیس کرنی ہے بھئی کدوں کو پڑے بندہ جدوں بھی پڑی جاوے ٹھیک اے دے اندر کو وقت دی قید نہیں ہے نماز دا ایک وقت دا اللہ کہنے دا بھئی پانچ وقت دی نماز چاہی دے مقرر وقت دے مقرر کی تی جا زور دے ٹیم تسی اثر نہیں پڑ سکتے اثر دے ٹیم مگرم نہیں پڑ سکتے مگرد وہ ٹیم چیشانی پڑ سکتے ٹیم میں وہ کھو اکھو نہ دے مگر درود واسطے کو ٹیم دی قید کو لزرہ نہیں ہے روزے سال تو بعد آن دینے حج سال تو بعد آن دا وہ قربانی سال تو بعد آن دیئے مگر درود واسطے کو نہ قید دی وقت دی مدل کو قید آن نہ وہ دن دی قیدہ نہ وہ مہینے دی قیدہ ہر وڑے حتہ کے بندہ چالدہ سیدہ کام کردہ بھی حضورت درود پڑ سکتا پڑ سکتا کہ نہیں بلکہ اجڑا پاں درود پڑھنے ہیں نا ملکے یہ تو مزا ہی بڑھا ہے نا کیونکہ آواز دائرہ ترنم ہوندہ نا ابھی بندہ نوک لیا بڑی اپنے خاتب کر دی پڑھ دے ہیں ہم پا درود کتہ پڑھ دے ہیں نیا سیدنا و مولانا محمد سارے پڑھ دے کروں سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک و سلم درود پڑھنے والے ہیں دے مطلب ہے کہ ایک دو حدیث پر سنو مزید توجہ ہوئے گی امام علمبیاء نے فرما جدو کوئی بندہ میرے تے درود پڑھ دا ہے نا اللہ وہ اس بندے تے دس ورہ رحمت نازل کر دا ہوا بھی اللہ دی رحمت ایک ہی کافی یا جس بندے تے اللہ دی رحمت ایک بھی ہو جائے او دا بیڑا پار ہوئے گا کہ نہیں ہو جائے گا کافی یا او دی رحمت بڑی وسیع یا تجیدے تے دس ورہ رحمت ہو بے ذراہو دا اندازہ خود کر لو اور فرمایا دس گناہ ماف ہو جان دے اور دس درجات ہو دے بلاند کی تے جان دے ایک ہی حدیث پاک دے اندازہ تنے گلاند یا نہیں حالاکہ رب العالمین نے اپنے متعلق پتا کی فرمایا فَذْكُرُونِي اَذْكُرُكُمْ تُسِي مِرَا ذِكَرْ كُرُو مَا تَعْدَا ذِكَرْ كَرْنَا ایدھا مطلب ہے بہا جو تو بندہ کہن دا نا اللہ تے جواباً اللہ کی کہن دا ہے یا آپ دی لے بھائی کا یا آپ دی اے میرے بندے میں حاضر ہوں اللہ نے اپنے متعلق برابر کام رکھیا ایک ورہ اللہ دا نا لو اُدھرو جواب بھی ایک ورہ ہی آن دا ہوا جو تو بھی وہ بندہ کہوے جی پتا نہیں اللہ میرا ذکر کر دا ہے اللہ منو یاد رکھ دا ہے نہیں رکھ دا بھئی اس قرآن دی آتدرہ گوھر کرو اللہ یاد کیوں نہیں رکھ دا ہوتے فرما رہے ہیں وہ جڑا میرا ذکر کرتا میں اوہ دا بھی ذکر کرنا حالانکہ اللہ تے قید کوئی نہیں اسی مجبور نہیں کر سکتے کہ اللہ ساڑھا ذکر کرے مگر قرآن دیئے آتدرہ دیئے کہ جو تو بھی بندہ کہن دا اللہ جواباً اللہ کی کہن دا ہے لبائیے کہ یا آپ دیں اے میرے بندے دس کی گا اللہ تو جو تو دروت دی باری آئی اتھے کم دس کنہ زیادہ ہو گیا فرمایا جو تو ایک برہ تو سی دروت پڑھو گے اللہ اٹھے دیتے دس رحمتہ نازل کرے گا رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگ دا تے اے را جیک کتے را بخش میں نور پھر کم بڑھ جان دا میرے اے را میاں صاحب کہنے نے ایک کترہ ہی کافی ہے جیک کترہ بخش میں نور پھر کم بڑھ جان دا میرے اے را امام الانبیاء نے فرمایا اے جو ایسا دعا کرنے ہیں نا اللہ دی بارگاہ دے اندر ہے حکم اے ہے کہ دعا شروع کر لگیا ابھی درود پاک پڑھو درمیان چاہ اپنی دعا کرو اختتام بھی درود تے کرو ٹھیک ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے دعا جیدے اندر درود نہیں پڑھیا جان داؤ اے زمین اور اسمان دے درمیان چاہ مولک رہن دی لٹکی رہن دی پھر اے ہم بجا ہو سکتی ساڑی دعا بولنے ہی نہ ہوں دیاں اے زمین اسمان دے درمیان چاہنا اوپر نہیں جا رہی ہے نا تھلے آ رہی ہے یوں ہی درود کے مور لگ دی ہے نا اس شید اللہ دی بارگاہ جان دی ہے لہٰذا دعا کر لگیاں پہلے کی کرنا ہے بولو ذرا حضور دے درود پڑھنا پھر اسی دعا کرنی ہے اپنے واسطے پھر اختلام ہوتا درود دے کرن گے انشاءاللہ اللہ دی بارگاہ جب اس سے اڑی پہنچ جاوے گی امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتہ باؤ اللہ نے اوڈی ڈوٹی لائی ہوئی ہے میرا غلام کسے بھی جگہ تے بے کہ میرے تے درود پڑھے نا ادروہ دے لب ہل دینے زبان تو درود پڑھ دا باؤ اوڈ فرشتہ اس سے بڑے یہ درود مدینہ مصطفیٰ دی بارگاہ پھنچا دینا تے جا کے پتا کی کہندہ سنو زلطف جونا جا کے کہندہ حضور ٹوٹیاں دے اندر سلام آدھا بندہ سلام باپ دا بیٹا انہیں تیڑے تدو پڑھے آگے گیڑا گیڑا بھی درود پڑھے گا اوہ میں آمات اسی ہوگا کوئی بندہ بھی ہوئے مسلمان یہ ہی انہیں درود پڑھنا ہوں اے دا مطلب ہے کہ درود مصطفیٰ دی بارگاہ جو دی حاضری لگ دیا اچھا گیڑا گیڑا بندہ چیندہ میرا ہر روز حضور دی بارگاہ جو نا جاوے ذرا کہہ دیو سبحان اللہ سارے چاندے ہیں نا پھر پڑھا کر اوہ تھوڑا بہتا کچھ ہی نہیں فرق پہندا میں کہڑا نا حضور دی بارگاہ جاوے گا صرف تیڑا نا نہیں تیڑے باپ دا نا بھی جائے گا اور ادرہ مدینہ دا تائیدار درود دا جواب بھی اتا فرماندہ ہوا امام گزادین احمد اللہ احمد اللہ اندر نے ایک واقعہ نقل کردے نے ایک بزرگ سن اور جو تو نماز پڑھ دے اندر سن نا اتا ہیاتے بیٹھ جانا تے اتا ہیاتے کافی ٹیم لگ جانا دوگا نا کی حضور کی گاللہ تا ہیاتے پریشانی کی بڑھ جاندی ہے تُس ہی باقی نماز مکنین نہ دوگا پڑھی آن دیو اتھے ٹیم زیادہ لان دیو وجہ کیا انہیں جڑا جواب دیتا نا زیادہ توجہ نہ سنو تے اپنے دل سے محفوظ کرو فرمایا لگے گاللے آکے جو تو میں تا ہیات پڑھنا نا اتا ہیاتو لیلہ و سلاواتو و تیباتو السلام علیکہ ایوہن نبیو جو تو میں اس جملے تے جانا آئے نا انہی دیر تک میں اگے نہیں چلتا جنہا چل مدینے چھو مستفادہ جواب نہیں آ جانگا اے اونا دی مرضیہ جلدی جواب دیتن اونا دی مرضیہ ذرا ٹھہر کے جواب دیتن جتوں جواب ہوتا رہا ہوں آن دا بات اگے میں پھر شروع کرنا ہوں میرا مطلب ہے کہ درو اور سلام حضور تھی بارکہ چاہے بولو ذرا پہنچ دا باتیں ہر روز پہنچتا جتوں بھی پڑھنا اور حضور نے پتا ہے کہ میرا بولان ایک بات ہو رہی دینا سنو اور اس تو بات یہ مضمون میں ختم کرنگا ایک ہتابہ دے اندر تفسیرہ جو بھی تقریبا سورة توبہ دی آخری آتان جتے ہیں نو تھے تفسیرہ جو واقعہ لکھا ہے ہر بندیں نقل کیتا ہے تقریبا واقعہ ہے کہ ابو برقر بن مجاہد ایک بغداد شریفتے بہت بڑے بزرگ نے بہت بڑے عالم دین نے اور اسے دور دے اندر انہا دب شگرد محمد بن ابو بکر انہا دب غلام کہلو مرید کہلو انہا دے کول بیٹھا آیا ابو بکر بن مجاہد اور محمد بن ابو بکر انہی دیرنوں بغداد دا ایک ہوت درویش آدمی ہے یہ لنا حضرت شبلی رضی اللہ تعالیٰ شبلی جڑے سنہ یہ ذرا مجذوبی حالے سی انہا مطلب جنہا بانسان کے بندے رہن دی انہا اتیان نیسی کر دی جب بال بکھ رہے تھے کوئی گال نہیں ذرا کپڑے ساف نہیں ہے تھے کوئی گال نہیں پروائی کوئی نہیں اس گال دی اور دی وجہ کی ہے علماء لکھ دینے کہ انہا دی توجہ اللہ والے نیسی کے اپنے آنے نیسی رہن دا والس وارن دا گسل کرن دا کپڑے اچھے پان دا تیانی نیسی رہن دا ہر ورے توجہ اللہ دی بارگاچ حضور دی بارگاچ ایک دن ایسا ہویا کہ اے شبلی ابو بکر بن مجاہدی خدمت حاضر ہوئی انہا دے مدرسے دے اندر اور دونوں ہی استاد شگت بیٹھے ہوئی یہ تو شبلی ہے نا سامنے آئے نا ابو بکر بن مجاہد جو وقت دا ولی بھی ہے بہت بڑا عالم دین قرآن دا مسلسل ہزارہ بندیاں تعلیم دین والا ہونا پتا کیے کتا اٹھ کے کھڑے ہوئے شبلی دا استقبال کیتا محمد بن ابو بکر کہنے نے میں بڑا حران ہویا بھئی میرا شیخ ولی کامل اتنا بڑا عالم دین مفسر قرآن اور وہ بندہ جنہوں لوگ پاگل سمی دینے دیوانہ سمی دینے او دا استقبال کر ریا اور صرف انہ کا منی کیتا بلکہ اگے جا کے نہ ایدہ سینے نہ لالیا اے دیکھے ہیں انہیں اے دے بال بکھرے ہوئے انہیں اے دے کپڑے میلے نے انہوں گسل کیتے ہیں ہم پتہ نہیں کنے دن ہوگئے انہیں زاری ہے دی خوبصورتی نظر نہیں آرہی سینے نہ لالیا اگے انہوں نے پشانی دا بوسا بھی لیا حضر شبلی دا محمد بن ابو بکر عزقہ دنی میرے آقا تُسھی شبلی نہ لینا پیار کیتا انہیں محبت کیتی ہے ایک تے اٹھ کے کھڑے ہوئے دوسرا آگے بڑے انہوں نے سینے نہ لالیا پھر پہ شانی دا بوسا بھی لیا اے دی کوئی خاص وجہ تُسھی اپنے آپ کیتا ہے یہاں وہ خاص وجہ ابو بکر بن مجاہد کہنے کہ اے دی کوئی خاص وجہ اے دے کاشک نے بڑی پیاری گل لکھیوں میں ذرا کر دیا کہہ دو ذرا سبحان میں اے دو خبر سجڑا دی تے پھر اپنی خبر نہ رہن دی تے جدوں اپنی خبر نہ رہن دی پھر پاگل دنیا کہن دی تے پاگل سمجھ کے رب دیاں بندیاں اے جگ والے پتھر مار دنے تے جدوں اے دنیا تو تُر جاوے پچھوں کا بڑی پھر خلال دنے یہ دو یہ دنیا تو تُر جاوے پچھوں کا بڑی پھر خبر دنے حضور دی خاص وجہ فرمایا ہاں حضور دی میں نبی دسو فرمایا اجرات میں مدینہ والے دی زیارت ہوئی مصطفیٰ دی زیارت ہوئی میاں سا فرما دینے سفنے اندر میرا ماہی ملے شهر ویدینہ والے دن اغیرات مدینہ والے دنگی مصطفیٰ دنگی میرا ماہی حضور دنگی مصطفیٰ دنگی اغیرات ہوئی مطانفیر بچھڑنا جاں آوان کہنے نے منو مدینے والے دی زیارت ہوئی یو اور حضور دی بارگاہ صحابہ بیٹھے ہوئی نے ابو بکر عمر عثمان علی بلال سارے صحابہ بیٹھے ہوئی نے اے شبلی اسے طرح حضور دی بارگاہ جاں حاضر ہوئی خواب دی باتا شبلی آئے نبیان دا تاجدار زہرہ دا بابا سنیندہ نانا اٹھ کے کھڑا ہو گیا صحابہ تو بعد آئیں شبلیو سینے نہ لیا تے نار ہونا دی پیشانی دا بوسا بھی لیا تے تیرے بڑا سوال ممی حضور دی بارگاہ چرز کیتی آقا بغداد والی لوگ انہوں دیوانہ باگل کہنے یہ تو نفرت کر دینے اور تسی انہا پیار کیتا ہوا کہ اٹھ کے استقبال بھی کیتا ہوا اور پھر سینے نار بھی لیا ہوا پیشانی دا بوسا بھی لیا ہوا یہ دی کوئی خاص وجہ امام الانبیاء نے فرمایا ہاں خاص ہے دی وجہ یہ بار کہ اے جڑا شبلی ہے نا جدو نماز پڑھتا ہے نا جدو نماز پڑھتا ہے نا جدو نماز پڑھتا ہے نا نماز تو بعد فارق ہوگی ایک وظیفہ کرتا جدی وجہ تو منویدنا بہت ہی پیان ہو امام الانبیاء نے فرمایا شبلی پہلے تے قرآن دیا آیات پڑھتا ایک ورہ آیات پڑھتا ہے سل اللہ علیکہ یا محمد ذرا کہہ دیو سل اللہ علیکہ یا محمد سل اللہ علیکہ یا محمد فرمایا جڑا شبلی دا آ وظیفہ ہے نا یہ دی وجہ تو منویدنا بہت ہی زیادہ پیار یا اور ذرا خود سوچ لو بغداد یا لوگانوں نہیں پتا کہ شبلی دا وظیفہ ہے مگر مدینہ والے لوگوں پتا کہ میرے غلام نماز تو پڑھتا اے وظیفہ کر دے نہیں تو تقریباً ایک ریعت ہے نا سورة توبہ دی آخری آیات ایک آیات پہلے آن دیئے لَقَدْ جَاعَكُمْ اے آیات اور اے دیت ایت وظیفہ تقریباً ہر مفسر میں اے لکھیا ہویا وہ کہ ہر مسلمانوں نماز تو بعد اے وظیفہ ضرور کرنا چاہیے دا ایک را آیات پڑھتا ہے لَقَدْ جَاعَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ نَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَ مَا آنِتُمْ حَرِيْسُنْ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ تو تینوراں کی کہنہ ہے سَلَّلَّهُ لَيْكَ يَا مُحَمَّدْ سَلَّلَّهُ لَيْكَ يَا مُحَمَّدْ سَلَّلَّهُ لَيْكَ يَا مُحَمَّدْ اے مُقصر جا وظیفہ با دو منٹ بھی نہیں لگ دے مگر اوکر حضور نوکنہ پسان دے دا تُسھی اندازہ خود کر سامنے تو ملاشی دا مہینہ ہر بدہ ہر بچہ ویسے تو زیادہ نہیں تو زیادہ تے ایک تصوید رزانہ کرے نا درودِ پاک جلسی مل کے پڑھنے اے ہو پڑھ لیا کرے یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلاة و سلام علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ اے بیس کوئی نہیں ہے بکیڑا جملہ ہونا چاہتا کوئی بھی وجہ دے اندر حضور دا زکر آندہ ہے اللہ دا ماغور خوش ہمتا بات او دے بدلے بچوں سے بندے دے اللہ دیا بہتی راہ مطا نازم ہوندیا دیکھونا صورت ایڑا دروت آجا کنہ مزے دارا جیسے بھی بندے نے لکھیا کیسے یہ انہیں سیٹنگ کیتی ہے ہے بھی لمبا ہوا اور جو میں جو میں بندہ پڑھ دا وہ میں انہیں مزا بھی آندہ ہوا اے دہیا نا تو اے بیس کوئی نہیں ہے بھے کیڑے جملے ہونے چاہی دینے کیڑے لفاظ ہونے چاہی دینے جدے اندر حضورتی سفتہ آندی ہے تریف آندی ہے بندے نوں پڑھ دے رہنا چاہی دا چال دیا فیدہ کام کر دیا کر دیا پڑھ دے رہنا چاہی دا انشاءاللہ تعالی اللہ نتیجہ تسی خود بھی بکھو گے کہ اللہ کی نیا برکتہ دیندہ ہم تھوڑا جب ملکے درود پاس پڑھ لینے اس تو بات دباہ کرنے اللہمہ سلی علا سیدنا و مولانا محمد اللہمہ سلی علا سیدنا و مولانا محمد والا آلہی و سہبہی و بارک و سلیم اللہمہ سلی علا سیدنا تنا محمد اللہمہ سلی علا سیدنا و مولانا محمد والا آلہی و سہبہی و بارک و سلیم اللہمہ سلی علا سیدنا و مولانا محمد محمد اللہمہ سلی علا سیدنا و مولانا محمد اللہمہ سلی علا سیدنا و مولانا محمد والا آلہی و سہبہی و بارک و سلیم اللہمہ سلی علا سیدنا و مولانا محمد